ایک آٹھ سال کا لڑکا گرمی کی چھٹیوں میں اپنے دارا جی کے پاس گاؤں بھومنے آیا ایک دن وہ بڑے خوش تھا اچھلتے کھتے ہوئے دارا جی کے پاس پہنچا اور بڑے گرب سے بولا جب میں بڑا ہوں گا تب بہت سفر آدمی بنوں گا دارا جی کیا آپ مجھے سفر ہونے کے لیے کچھ ٹیز دے سکتے ہیں دارا جی نے شیر ہلایا اور بینا کچھ کہیں لڑکی کا ہاتھ پکڑا اور اسے قریب کے پودھ سالے میں لے گیا وہاں جا کر دارا جی نے دو چھوٹے چھوٹے پودھے کھڑی دے اور گھر واپس آ گیا واپس لوٹ کر انہوں نے ایک پودھا گھر کے باہر لگا دیا اور ایک پودھا گملے میں لگا کر گھر کے اندر رکھ دیا دارا جی نے لڑکے سے پوچھا کیا آپ لگتا ہے تمہیں ان دونوں پودھوں میں سے بھوشنے میں کون سا پودھا ادھی سفر ہوگا لڑکا کچھ سمائی تک سوچتے رہا اور پھر بولا کیونکہ وہ ہر ایک خطرہ سے سرست ہے جبکہ باہر والے پودھے کو تو تیج دھوپ آندھی پانی اور جانواروں سے خطرہ ہے دارا جی بولے چلو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے اور وہ اکبر اٹھا کر پڑنے لگ گیا کچھ دن بعد چھوٹیوں ختم ہو گیا اور وہ لڑکا واپس سہر چلا گیا اسی بھی دارا جی نے دونوں پودھوں پر برابر دھیم دیتے رہے اور سمائی بٹھا گیا تین چار سال بعد ایک بار پھر وہ اپنے پیرنس کے ساتھ گاؤں گھومنے آیا اور اپنے دارا جی کو دیکھتے ہی بولا دارا جی پچھلے بار میں آپ سے سفسس ہونے کے لئے کچھ ٹپس مانگے تھے پر آپ نے تو کچھ بتایا ہی نہیں تھا پر اس بار آپ کو ضرور بتانا ہوگا دارا جی مسکر آئے اور لڑکی کو اس جگہ لے گیا جہاں انہوں نے گملے میں پودھا لگایا تھا اب وہ پودھا ایک خوبصورت پیرک میں بدل چکا تھا لڑکا بولا دیکھا دارا جی میں نے کہا تھا نا کہ یہ والا پودھا زیادہ سفل ہوگا دارا جی کہنے لگے ارے بیٹا پہلے بہار والے پودھے کا بھی حال تو دیکھ لو اور ایک کہتے ہوئے دارا جی لڑکی کو باہر لے گیا باہر ایک بشار درخت گرد سکھا تھا اس کی شاکھائے دور دور تک پھیلے ہوئی تھی اس کی چھاؤں میں رہ کر آرام سے بات کر رہے تھے دارا جی نے پوچھا اب بتاؤ کون شاہ پودھا زیادہ سفل ہوا لڑکا بتانے لگا کہ باہر والا لیکن ایک ایسے سمبب ہوا باہر تو اسے نہ جانے کتنی خطروں کا شام نہ کرنا پڑا ہے پھر بھی یہ اتنا بڑا درخت بن گیا دارا جی مشکر آئے اور بولے ہاں لیکن چیلنج فیس کرنے کی اپنا انعامت بھی تو ہے باہر والے پیر کے پاس آجادی تھی وہ اپنی جارے جتنا چاہے اتنی پھیلہ لے اپنی شاخہوں سے آسمان کو چھونے بیٹے اس بات کو یاد رکھو اور تم جو بھی کروگے اس میں سفل ہوں گے اگر تم جیبن پر جیبن بھر سیپ اپسن چویش کرتے ہو تو تم کبھی بھی اتنا گروت نہیں کر پاؤگے جتنا تمہاری شمطہ ہے لیکن اگر تم تمام خطروں کے باوجود اس دنیا کا سامنا کرنے کیلئے تیار رہتے ہو تو تمہارے لئے کوئی بھی لقش حاشل کرنا اشم بھب نہیں ہے لیکن نے لمبی شانس لی اور اس بسال پخش کی طرف اس بسال درخت کی طرف دیکھنے لگا وہ دادا کی بات سمجھ چکا تھا آج اسے سفلتہ کا ایک بڑا بہت بڑا شبق مل چکا تھا دوستو اوپر والے نے اللہ تعالی نے بھگوان نے ہمیں ایک پاور فول لائف جینے کے لئے بنایا ہے بردربھاک کی کی بھی صحیح ہے ادھک تر لوگ در در کے جیتے ہیں اور کبھی بھی اپنے پھول پاور کو علیج نہیں کر پاتے ہیں اس بیکار کی در کو پیچھے شڑیے جندگی جینے کا اصلی مجا تبھی ہے جب آپ وہ سب کچھ کر پائیں جو سب کچھ آپ کر سکتے ہوں برنہ دو برک کی روٹی کا جگار تو کوئی بھی کر لیتا ہے اس لئے ہر سمائی پہلے اٹسیپ کی چکر میں نام پڑے ہمیشہ جوکھیم اٹھائے رکس لیجئے اور اس مثال درک کی طرح اپنے لائف کو لاج بنائے اپنے حوشلہ کو بلند کرے اور اپنے کامیابی کو حسن کرے امیت کروں گا دوستو ایک ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا پسند آیا ہوگا اس ویڈیو کو لائک کرے اور اس کو اپنے دوستو کے ساتھ سیار کرے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں ریٹ کلر کی سبسکرائب بڑنم پر کلک کر سبسکرائب کر لیے شکریہ